بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ جی میں منڈی آ چکا ہوں آج زین بھائی کی شادی پہ کھانا جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کے لیے کچھ سبزیاں چاہیے تھی وہ لینے کے لیے میں منڈی پہنچ چکا ہوں پیاز جو ہے یہ سفید ہی آ رہا ہے پیاز دا کی ریٹ جی صاحب جی پیاز جو ہے پانچ کلو سات سو روپے کا ہے تڑی کی نیدہ ہو گیا بسم اللہ علیکم السلام اللہ کرم رکھی اپنا سب کو جو ہو گیا بہت شکریہ لال پیاز دا کی ریٹ چل رہے آجے یہ لال پیاز ہے الحمدللہ کی زیادہ ریٹ جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ منڈی میں بھی فرق ہے کوئی ساڑھے سات سو بتا رہا ہے سفید پیاز کا ریٹ اور کوئی سات سو یہ بھائی سات سو بتا رہے ہیں لال پیاز ہے دو جگوں پہ لیکن چھوٹا چھوٹا ہے اور یہ بڑے پیاز صاف سکتا السلام علیکم جی ساب جی کی ریٹ جی ٹماتر دا دو تڑیاں کار دیو تھی لسان تھی درک کس رانجے کلو ادرک تھی کلو لسان کار لو دو کلو ہری آمرچاں کس رانے لسان بھی کلو کار لیو ایکریو ٹماتر کھیرہ کی ریٹ جے دو کلو لحسن کلو ادرک پانچ کلو کھیرے اور بیس کلو پیاز دس کلو ٹوماٹر یہ لیے ہیں اس کے بعد بیس کلو دہی ابھی لینا ہے ٹھیک ہوگی لالہ جی کنے پیازے ہوگئے جی بیس کلو دہی جو ہے وہ لیں گے یہ پانچ کلو کا ایک کنڈا ہے الحمدللہ جی منڈی سے جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ ہو چکی ہیں اور ابھی ہم واپس نکل آئے ہیں الحمدللہ جی یہاں پہ لیسن ادرک کٹائی چل رہی ہے اور پیاز کٹ چکا ہے الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے گوشت بھی آگیا دیکھیں اس طرف پڑی ہوئی ہیں ابھی گوشت جو ہے وہ تھوڑا آیا ہے اور ایک دیکچے میں ایک من گوشت جو ہے وہ پکایا جائے گا ایک دوڑا یہ ہے ایک دوڑا گوشت ایک من پانچ کلو وہ ہے اور ایک من یہ ہے ابھی تقریباً تین من گوشت اور آنا ہے اور موسم جو ہے وہ بھی بہت خراب ہے چولے اور سلینڈر جو ہیں وہ آ چکے ہیں گلاس ایک ٹوٹ گیا چار چولے جو ہے ایک ساتھ چلائے جائیں گے گوشت کو دھو دیا گیا ہے الحمدللہ جی دو چولوں پہ گوشت جو ہے وہ رکھ دی ہے آگ جلا دی گئی ہے موسم خراب ہو رہا ہے تو گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ جس نے جو ہانڈیاں ہے جس میں کھانا بنایا ہوتا ہے وہ صاف کی ہوں تو اس کی شادی پہ ضرور بارش ہوتی ہے کیا اندھرے جنہیں ہانڈیاں چٹیدیاں ہونا جنہیں ہانڈیاں چٹیدیاں ہونا وہ دے بھی آ دے سیک ہو گیا بھائی امان اللہ ماسٹر شیف ہیں ہمارے الحمدللہ تو زیاء اللہ بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور آبد بھائی بھائی امان اللہ جو ہے نا یہ پرانے اور تجربہ کار شیف ہیں تو الحمدللہ زیاء اللہ بھائی جو ہیں اس جدید دور کے مطابق جو ہیں نا الحمدللہ کھانا بناتے ہیں کمال کھا بہت شکریہ زیاء اللہ بھائی امان اللہ بھائی آبد بھائی تینکیو سو مچ تو زیاء اللہ بھائی کو آپ نے پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوئے ہیں کافی ساری ککنگ ہم نے مل کے کی ہوئی ہے اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہوئے ہیں ہاں جی زیاء اللہ بھائی پیاز چماتر سب کچھ ڈال دیا ہوئے ہیں نمک مرچ ہلدی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے گوش میں اور اوپر سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی ہے اب چاول چاہیے بھائی جان موٹی لائچی تیج پتہ الحمدللہ جی فائنلی مکرم بھائی بھی آگے ہیں خوش آمدید جی آیا نو ویلکام خوش آمدید کام کھڑک گیا ملہگر 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 وہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے اس میں سے پانی ٹپکتا ہے اس کے لئے پلاسٹک بھی کہہ دی ہوئی ہے لیکن وہ لیٹ کر رہے ہیں ابھی تک دو ہی چولے آئے ہیں چار چولے اور چار سلنڈر کہا ہوا تھا وہ تو ہے سارا کچھ ہے پر ان کو کہا ہوا تھا جہاں پہ بکنگ کی ہوئی ہے سارا کچھ ہوا تھا ان لوگوں نے کافی لیٹ کر دیا ابھی بارہ بچ گئے ہیں اور دو چولے آئے ہیں ابھی تاک جانا صاحب انج نہ کر دو بھائی مکرم کہہ رہی ہیں کہ ویسے ہی میں نے سنا ہوئے کہ جو بندہ بھی ہانڈی میں روٹی کھاتا ہے نا اس کی شادی پہ بارش ہوتی ہے جلہ ہانڈیاں چٹتا ہے ہانڈی چاٹنی نہیں سکتے یار یہ طریقہ بتائیں گے مکرم بھائی ہانڈی رہن چٹی ہے ہانڈی گئے ہوگی صحیح ہے تو کھا دی دیا بڑی روٹی ہے ہانڈی جانے میں چھوٹ بولی ہے پھر بڑی کھا دیا تو بڑی بارش ہے دس سن دنی نہیں پہنڈ دی گالا ہے شروع تھے آنا چانسز نا ہے جسنا موسم ہو گیا پہنڈ گیا پہنڈ گیا ہن دین ہے تیز شروع ہونی نہیں کہنے دی نا کہ نشانی اگر آسمان ایک جیسا ہو جیتے بارش تیز ہون دی چھوٹا ہے ایدر بلو ہے پھر سوڑا دیلت تقریب بن ایک جیسا کول مل جا ہے ایک جیسا کول گیا پہنڈ گیا کوئی مسلہ نہیں اوہے میں اچھا لانا کہا کہ میں بجلینہ پہنڈ گیا میرا بھی آویا یار اچھا جنہ دنیا آنے بھی نہیں اے ہاں ہماری کوئی قدر نہیں اڈی نے اپنا سوچنا ہے نا کمر بھائی آیا ہے میسیج لے کے گوش تیار ہے ایسا ہی ہے تیار ہو گیا لے آئیں میں اور مکرم بھائی گوش لینے چلیں گے اوکے اوکے کی آنڈے نے وہ چلے آنے بھی کیا ہی نہیں دانے سے اچھا ٹھیک ہے ہونہ تے کھلوتے رہے وہ بارش آگئی ہے تو اوپر پلاسٹک بیک جو ہے وہ کر دیا گیا ہے گوشت آگیا تاہر بھائی مکلپ بھائی بھی آ چکے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم ٹھیک ہے ایک پلر لگا دیا گیا لکڑی لگا دی گئی ہے چولے ابھی تک نہیں آیا تو چولے لے آئیں گے اولے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں وہ دیکھیں کتنا بڑا ہے آواز دیکھیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں سے ہوتے ہیں لیکن اتنے موٹے ہوتے ہیں صدید ہے صدید ہے کام یہ دیکھیں اندار دون بائرنگ ہو گیا آپ کو دکھانے کے لیے میں باہر نکلا ہوں کافی بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باندے 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 یہ گلاس میں دا کے خوف لیکن یہ ہے ایک دفع یہ ہوا تھا کہ ہنڈم فصل پکنے کے گلی اس طرح یہ ہو لے پڑے دل ساری فصل خراب ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اس دفعہ پسل چوٹی ہے لیکن اگر زیادہ پڑے گی مشہ بھائی یہ بہتر نہ آگا یہ بالکل یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے الحمدللہ جی سموسے آ چکے ہیں یہ جو چٹنی ہے یہ بہت پساند آئی ہے تاہر بھائی کو سلمان بھائی کہ بھائی کہ میں خاف کھاؤں گا لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم سے آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ہے آپ سے آگے چلنے میں نمکن ہے تین دیکھ چھے اور جو ہے وہ رکھ دیئے گئے ہیں گوشت کے بارش کے بعد موسم جو ہے وہ کھل جائے گا تو ہی کارلی دیا کے چاکر بسم اللہ اور یہاں پہ دیکھیں کتنے زیادہ اولے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے دیکھیں کتنے زیادہ اولے پڑے ہیں کمر جگہ کٹا بھائی جگہ کٹا اور ہے یہاں پہ برکتہ ہے بھائی جگہ ww بھائی جگہ پہلا کھا لیا گا لیا بھائی جگہ بھائی جگہ پڑا ہی لگا یہاں پہ کوئلے تھیار کریں گے میٹھے چاول میٹھے چاول ان کو دم لگا ہے اور یہاں پہ کیش آپ کیڑے چل رہی ہے اور ابھی میٹھے چاول جو بنانے ہیں ان کے لیے دودھ چاہیے ہوگا تو دودھ لے آتے ہیں میٹھے چاول جو ہیں اُبل چکے ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کا ککنگ پروسس روکنا ہوتا ہے تو پانی ان میں سے بلکل نچوڑ لیں گے دودھ دہی اور چینی پہلے سے ڈال دی گئی ہے دو لیٹر ککنگ آل اور اُبلے ہوئے چاول اب ڈالے ہیں اب دم لگانے کتنی دیر کے لیے پانتالیس منٹ کے لیے ابھی جو کوئلیں ہم نے تیار کیے تھے اس پہ دم لگانا ہے پانتالیس منٹ کے لیے نیچے کوئلیں لگا دئیے گئے ہیں اوپر وزن رکھیں گے پانتالیس منٹ کے لیے دم لگانا ہے اسے زیادلہ بھائی چائے جو ہے بڑی سپیشل بناتے ہیں تو ان سے آج چائے بنانا بھی سیکھیں گے کوئلوں پہ چائے بنائیں گے جب دودھ تھوڑا گرم ہو جائے پھر اس میں زیاب آئی کیا کیا یہ سبز علاچی دارچینی اور بادے خطائی پتی چینی ابھی نہیں ڈالی ہے وہ کب ڈالنی ہے اب چینی ڈالیں گے عدود میں تقریباً عبال جو ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ پتی بھی ڈالیں گے پتی بھی ڈال دی گئی ہے چائے الحمدللہ ہو گئی ہے جی تیار ابو جان چیک کریں گے پہلے تین دیکھیں گوشت کی تیار ہو گئی ہے یہ چوتھی ہے پانچویں کدھر ہے وہ پانچویں ہیں اور یہاں پہ نمکین چاول کا ٹائم شروع ہو چکا ہے جو خوشبو آ رہی ہے نا زیا بھائی کمال کی ہے الحمدللہ جی چائے جو ہے بڑی زبردست بری ہیں زیا اللہ بھائی نے کمال کر دیا چائے کا جناب الحمدللہ جی دم جو ہے کھول لی ہے اور اب زردہ رنگ لگائیں گے سبس پنک بچپن میں نا یہ رنگ والے زیا اللہ بھائی چاول کھاتے تھے نا جہاں پہ رنگ ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہاں سے جیسے زیادہ میٹھے چاول تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کلر والے چاول جو نا رنگ والے کشمش اور مربع جو ہیں وہ لگائیں گے بادام دھنیا لگائیں گے گوش کو تو الحمدللہ جی ابھی تقسیم کرنے کی باری ہے بچے سے یسے گل جیسے گیوش کو سکتا ہے دیکھنے لگائیں گیوشاہ جیسے گفت کرنے بچے بچے اسی طرح سارے گاؤں میں چاول اور گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے گھر میں ماشاءاللہ جی تاہر بھائی ابھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ہیں سلمان اکے اے نومان اور ساتھ ہے سکلین اکے اے سیکی اور ساتھ ہے دانش اکے اے ایدھا میں نہیں دوسری اور ایدھر میں ہے دولا میں ہے ہم یہاں بھی میرا ہے پیبل نہیں لائے جوانا دوں یہ لے کوئی کان نہیں لیں جی میں بھی آگیا ہوں کھانا کھانے کے لیے مجھے بھی اب بہت بھوک لگی ہوئی ہے سارا دن پکانے کے بعد ابھی کھانے کی باری آئی ہے شادی میں سب سے اہم کام جو تھا اور جس پہ سب سے زیادہ دور لگنی تھی وہ یہ تھا پر الحمدللہ کام جو ہے ختم ہو چکا ہے کھانا بھی اچھا بنا چاول کم کھاتے ہیں جب شادی بھی ہوتے ہیں ابھی مہمانوں کو کھانا یہاں پہ کھلائیں گے انہیں عزیز و اقارب ہیں یہاں پہ وہ بھی کھانا کھائیں گے یہی سے آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ